ہم ایسے دن کا انتظار کیوں کرتے ہیں جب بہت پربادی اور پسماندگی اور باٹم راک اور بلکل آخری سطح تک ہم گر جاتے ہیں وہ ہلکے ہلکے جو کچوکے لگتے رہتے ہیں ان کو ہم شروع میں یعنی کہ ہم سے مراد ہے فیملی کیوں نہیں سنبھال لیتی اور کیوں انتظار کرتی ہے کہ بلکل راک باٹم ہو جائے دیکھیں کسی بھی فیملی میں جب نشے کی بیماری آتی ہے تو یہ ایک نیا تجربہ ہوتا ہے اور پہلے سے کوئی رہنمائی ان کے پاس موجود نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جس میں ہمارے پاس پہلے سے ہی رہنمائی موجود ہوتی ہے اور ہم ان چیزوں کو ریگلرلی کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دو سال کے بعد ہم اسے نرسری میں بھیج دیتے ہیں پھر وہ چار سال کا ہوتا ہے تو ہم اسے پھر سکول میں کلاس وان میں بھیج دیتے ہیں اور اس میں کوئی سوچ بیچار نہیں کرنا پڑتی کیونکہ تقریباً تین چار سال سال سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ بچوں کو سکول کالج اور یونیورسٹی بھیجا جاتا ہے لیکن اب یہ ایک نیو فینامینا ہے کسی فیملی میں پہلی دفعہ کوئی نشے کا مریض ہے تو پہلے کوئی مثال موجود نہیں ہوتی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہوتا کہ اب اس کا کیا کریں تو پہلے سب سے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ڈان ڈپٹ کے اور سمجھا بجا کے اور لیکچر دے کے یا کوئی سختی کر کے یا کوئی لالچ دے کے حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ سومنجھتے ہیں کہ اس کی شادی کر دی جائے تو پھر یہ نشہ چھوڑ دے گا بلکہ سر خود بھی کچھ دینے لگ جاتے ہیں ڈرگز کئی فیملیز وہ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچہ ہی انہیں کہتا ہے کہ جی مجھے ضرورت ہے برنا میں یہ ہو جائے گا میرا وہ ہو جائے گا تو مجھے اچھا فلانچی بزار سے وہ طاقت کا ٹیکہ ہی لاکے لگوا دیں اور وہ نارکاٹک کا ٹیکہ ہوتا ہے جو گھر والے خود منگوا کے لگا دیتے ہیں یا وہ کہتا ہے کہ جی میری بری حالت اس لیے ہے کہ جو نشہ میں بزار سے خریدتا ہوں وہ خالص نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے تو آپ کہیں سے مجھے اچھا نشہ لا دیں تو گھر والے اپنی سادگی میں اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں لیکن جب آپ اسے ایک صحیح علاج میں ڈالتے ہیں تو اس سے پہلے لازم ہے کہ آپ صحیح علاج کو سمجھیں اس کے لیے آپ گوگل پہ جا سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں کہ بینل قومی طریقہ کار کیا ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک پروٹیکول ہوتا ہے ہر چیز کا ایک تیشدہ بینل قومی طریقہ ہوتا ہے اس کے طریقہ کار کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے معالج سے اور ریہیبلیٹیشن سینٹر سے بہترین مدد حاصل کر سکتے ہیں اور کبھی بھی گمان، وہم اور ان چیزوں پر وروسہ نہ کریں ہمیشہ سائنٹیفک علاج کے طرف جائیں اور پتہ کریں کہ WHO کیا کہتی ہے اچھا امریکہ کی سرکاری ویب سائٹ ہے نائیڈا اس کی راہ کیا ہے اور ایک سٹینڈرڈ طریقہ کیا ہے کیونکہ دنیا بھر میں جو ہیلتھ آثورٹیز ہیں وہ بیماریوں کے بارے میں سٹینڈرڈ طریقے بتائے جا رہے ہوتے ہیں اس بارے میں لیکن زیادہ تر لوگ سٹینڈرڈ طریقوں کی طرف جانے کے بجائے ایسے طریقوں کی طرف جانا چاہتے ہیں جو پور سرار ہوں اور جس کے اندر کوئی واضح وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو اب دیکھئے یہ جو کرونا کی بیماری آئی پچھلے کوئی سبا سال سے تو اس دوران کس کس چیز کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ اس سے کرونا کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور لوگ دنیا میں جتنی کوئی عجیب و غریب جڑی بوٹیاں تھیں بڑی نقصان دے بھی جڑی بوٹیاں تھیں ان کو استعمال کر کے کرونا سے شفاہ پانے کی تمنہ رکھی حتیٰ کہ میں دو تن پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایک خربوزوں کی دکان پر لکھا ہوا تھا کہ اسی روپے کلو خربوزیں کھاؤ اور کرونا بگاؤ تو آپ جسٹ امیجن جسٹ امیجن کہ یعنی ہم نے اس کو بزاد سمجھا ہم نے اس کو کچھ بھی کر دیا تو جب بھی کسی بیماری کا یا کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے جو کہ اب آپ کو بڑی آسانی سے گوگل پہ سرچ کرنے سے مل جائے گا آپ اپنے خاص حالات گوگل پہ سرچ پہ لکھیں ایک دو فکریں لکھیں گے تو آپ کے مطلوبہ گائیڈنس جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھی کیسے کام ہونا چاہیے اس کی ساری گائیڈ لائنز جو ہیں ڈبلیو ایچو نے بھی واضح کی ہیں نائیڈا نے بھی واضح کی ہیں تو آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہ طریقے کا آراب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں گھڑی ہے انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا سوئے واضح تم کیا سر میں نے تو منٹ بھی نہیں سایا بکواس نہ کر تم میں ساتھ کیا کر رہے آپ اببا جی گھر پہ ہے نشے میں کالیاں دے رہے ہیں خدارہ ہوش میں آئے کیا ہوگے آپ کو ہوش میں کیسے آؤں سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے